ہی فرنز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم دکی پرس اس فلم کے پارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک جومن فلم ہے تو دیکھتے ہیں اس فلم کی کہانی کیا ہے فلم کے پہلے ہی سین میں انگلینڈ دکھایا جاتا ہے سال ہے نائنٹین فورٹی فور کا مطلب ورلڈ وار ٹو ابھی جاری ہے فلم کے پہلے ہی سین میں یہاں پہ پارٹی چل رہی ہے سبھی لوگ کھاپی رہے ہیں ناش رہے ہیں اور بہت انجوائی کر رہے ہیں یہاں پر مارگریٹ نام کی ایک لڑکی بھی ہے جو ناش رہی ہے اور تبھی سائرن بچ جاتا ہے یہاں کی لائٹ بند کی جاتی ہے دراصل جرمن لفت وافے یہاں پر انگلینڈ پہ حملہ کر رہا ہے اور ہر جگہ پر بم گرا رہے ہیں کچھ سمجھ بیتنے کے بعد اس کے آگلے سین میں جومنی دکھایا جاتا ہے اور سال ہے نائنٹین فورٹی فائف کا مطلب ورڈ وار ٹو کا آخری سال شروع ہے کچھ جرمن سولجر جنگل میں ہے انہی میں ایک سولجر ہے جس کا نام برٹ ہے ان پر اچانک حملہ ہوتا ہے ان پر گولیا چلتی ہے بم گرائے جاتے ہیں جس میں لگ بگ سبھی سولجر سمارے جاتے ہیں اور جو بچے ہیں ان کو بندی بنا لیا جاتا ہے اور ان سبھی بندیوں کو انگلینڈ بھیجا جاتا ہے وار کے پریزنرز بنا کے برٹ کو بھی اس کیمپ میں لائے جاتا ہے اور ان سبھی یدھ قیدیوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو یدھ میں ہوئے نقصان کے بھرپائی کے لیے کیمپ میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ جہاں بھی ضرورت ہوگی وہاں پہ ہر جگہ آپ کو کام کرنا پڑے گا اور اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے تو اسے سزا دی جائے گی اس کیمپ کے اندر ایک نازی سولجر بھی ہے جو برٹ سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس بیریک میں نازی انشاثن ہے لیکن برٹ کچھ خاص رسپونس نہیں دیتا اور اپنے لوکٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے اتیت کی یادوں میں کھو جاتا ہے دوسرے دن اس کیمپ کا انچارج سارجنٹ سمیت برٹ کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے اور آئرن کروس جرمن میڈل دکھا کے اسے پوچھتا ہے کہ یہ میڈل تمہیں کس لیے ملا تھا لیکن برٹ کوئی بھی جواب نہیں دیتا تب سارجنٹ اسے کہتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو تم سب لوگوں کو میں گولی مار کر ایک ساتھ قبر میں دفنا دیتا اور اس بات کے جواب میں برٹ اسے کہتا ہے کہ پھر تو اچھا ہی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے تب گسے میں آ کر سارجنٹ برٹ کو ٹائلٹ ساف کرنے کا کام دیتا ہے اور وہ کام کر کے لوٹتے وقت برٹ کی نظر وہی پہ فٹبال کھیلتے ہوئے کچھ قیدیوں پہ پڑ جاتی ہے لیکن مجبوراً اسے کیمپ میں لوٹنا پڑتا ہے برٹ کے اوپر والے بیڈ پہ سونے والے آدمی جس کا نام ریچرڈ ہے اس کو برٹ کہتا ہے کہ ہم فٹبال پہ کچھ پیسے کما سکتے ہیں پھر یہ فٹبال کھیلنے والے قیدیوں کے ساتھ بیٹ لگاتے ہیں کہ برٹ کسی کا بھی کوئی بھی گول نہیں ہونے دے گا وہ سب کے گول کو گول کی پر بن کے رکے گا یہ لوگ کھیل چرو کر ہی رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر اپنے پاپا کے ساتھ مارگریٹ آ جاتی ہے کچھ سامان ڈیلیور کرنے کے لیے جرمن قیدیوں کو فٹبال کھیلتے ہوئے دیکھ کر مارگریٹ کے پاپا جن کا نام جیک ہے ان کا دھیان برٹ پہ جاتا ہے مارگریٹ کا بھی دھیان ان کے کھیل پہ ہی تھا ہر بال کو برٹ کو روکتے ہوئے دیکھ کر جیک اس سے پربھاویت ہوتا ہے مارگریٹ بھی ان قیدیوں کے پاس جا کر فٹبال کھیلنے لگتی ہے اور اسے ان قیدیوں کے ساتھ فٹبال کھیلتا ہوا دیکھ کر جیک اور سارجنٹ ان کے پاس بھاگتے ہوئے آتے ہیں سارجنٹ سبھی قیدیوں کو گصہ کرتے ہیں اور بال چھین کر وہاں سے بیریک میں بھیجتے ہیں جیک بھی مارگریٹ کے اوپر بہت گصہ کرتے ہیں پھر ایک دن رات میں سبھی قیدیوں کو بیریک سے باہر نکالا جاتا ہے سارجنٹ سبھی کو بتاتے ہیں کہ جومنی نے آتما سمرپن کر دیا ہے اور سبھی قیدیوں کو ڈرنک دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تم لوگ گھر پہ نہیں جا رہے ہو ہم وار کرمینل کو ڈھونڈیں گے اور انہیں سزا دیں گے کچھ دنوں بعد جیک اس کی فٹبال ٹیم کی پریکٹس دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ ایک سپانسر بھی یہاں پر تھا لیکن اس ٹیم کے خراب گول کیپر الف کو دیکھ کر سپانسر ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس ٹیم کا کیپٹن بل اور مارگریٹ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور الف کی پریمی کا بیس ٹی بھی یہاں پر مارگریٹ کے ساتھ پینٹنگ کر رہی تھی پھر شام کو مارگریٹ پارٹی کرنے کے لیے نکلتی ہے اسے وہاں تک چھوڑنے کے لیے جیک اس کے ساتھ جاتا ہے دوسرے دن فٹبال کا میچ تھا اسی لیے جیک چاہتا تھا کہ سبھی کی لڑی آج رات کو آرام کرے مارگریٹ پارٹی کے لیے چلی جاتی ہے وہاں پر جیک کا دوست آتا ہے جو کی جیک کو بھیڑ بیچنا چاہتا ہے لیکن جیک اسے کہتا ہے کہ تم ان بھیڑوں کی قیمت بہت زیادہ بتا رہے ہو جیک ان بھیڑوں کو بہت ہی کم دام میں خریدنا چاہتا تھا تب گصے میں جیک کا دوست کہتا ہے کہ تمہاری جوکروں کی فٹبال ٹیم اگر کل جیتی ہے تو تم جس دام پہ بھیڑ خریدنا چاہتے ہو میں اس دام پہ تمہیں دے دوں گا لیکن اگر تمہاری ٹیم ہارتی ہے تو میں نے تائی کیے ہوئے دام پر تمہیں بھیڑ خریدنی ہوگی تب جیک سبھی کھلاڑی جہاں پر پارٹی کر رہے تھے وہاں پہ جاتا ہے اور سبھی کھلاڑیوں کو ترنت جا کر آرام کرنے کے لیے گہتا ہے تب نہ چاہتے ہوئے بھی سبھی کھلاڑی گھر لوٹ جاتے ہیں اور صرف الف پارٹی چھوڑ کر گھر لوٹنے سے منا کر دیتا ہے تب جیک اور الف جو کی ٹیم کا گول کی پر ہے ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور کسی طرح سے مارگریٹ جیک کو سمجھا کر گھر پہ لے کر آتی ہے دوسرے دن جیک کمیشنر سے سمجھو تا کر کے کیمپ میں جاتا ہے برٹ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے نکلتا ہے راستے میں وہ برٹ سے کہتا ہے ہم دونوں دشمن ہیں تو تم مجھ سے کچھ امید مت کرو تمہیں بس وہی کرنا ہے جو میں تمہیں کرنے کو کہوں گا پھر وہ گاڑی روک کر برٹ کو بتاتا ہے کہ تمہیں میرے لئے فٹبال کھیلنا ہے اور اس دوران تم کسی سے بھی کچھ بھی بات نہیں کروگے لیکن برٹ انکار کرتا ہے تب جاکی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں ٹائلٹ کی گندگی پسند ہے یا پھر فٹبال کھیلنا پسند ہے اب تم تائے کرو کہ تمہیں کیا چاہیے تب برٹ فٹبال کھیلنے کے لئے راضی ہو جاتا ہے اور کہہ دیوں کے کپڑے بدل دیتا ہے ادھر گراؤن پہ میچ کا وقت ہو گیا تھا سبھی لوگ جیک کو ڈھونڈ رہے تھے تب ہی جیک اور برٹ وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے جیک برٹ کو کھلاڑیوں کے چینجنگ روم میں لے جاتا ہے اور سبھی کھلاڑیوں کو بتاتا ہے کہ یہ برٹ ہے جو کہ ایک گول کیپر ہے اور یہ ہمارے لئے کھیلے گا اور یہ بول نہیں سکتا لیکن تب ہی برٹ بات کرتا ہے اور سبھی کھلاڑی سمجھ جاتے ہیں کہ برٹ ایک جرمن ہے تو سبھی کھلاڑی گصہ ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ کھیلنے سے منا کرتے ہیں تب جیک سب کو سمجھاتا ہے کہ ہم اور ایک بار ہارنے کا جوکم نہیں اٹھا سکتے برٹ اچھا کھیلتا ہے اور ہم اس کی مدد سے جیت سکتے ہیں آخرکار ٹیم کے سبھی کھلاڑی مان جاتے ہیں اور گراؤن میں کھیلنے کے لئے آتے ہیں ٹیم سے نکالے جانے سے پرانا گول کیپر الف اور اس کی گرل فرنڈ بیسٹی وہاں سے گصے میں نکل جاتے ہیں میچ شروع ہوتا ہے اور پورے میچ میں برٹ بہت ہی شاندار کھیلتا ہے وہ اس کی طرف آنے والی ہر بال کو روکتا ہے جسے دیکھ کر گراؤن میں سبھی پراباویت ہو جاتے ہیں اور برٹ کی ٹیم جیت جاتی ہے اور جیک بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے دوست سے شرط جیت چکا تھا تو اب شرط میں اسے بھیڑے مل جائے گی پھر وہ برٹ کو کیمپ میں چھوڑنے جاتا ہے جاتے جاتے برٹ جیک سے کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں فٹبال کھیلوں تو مجھے یہاں سے نکالو جیک کے گھر لوٹتے ہی مارگرٹ جیک پر بہت گصہ کرتی ہے اسے بھی ایک جرمن کا اس طرح سے ٹیم میں کھیلنا پسند نہیں آیا تھا دوسرے دن سویرے جیک برٹ کو اپنے شاپ پہ کام کرنے کے لیے بلاتا ہے تب بھی مارگرٹ برٹ پہ بہت گصہ کرتی ہے اور اگلے دن مارگرٹ کی دوست بیسٹی شاپ پہ آتی ہے اور اپنی ناراضگی جتا کر مارگرٹ کو برٹ سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے برٹ مارگرٹ اور اس کے پریوار سے بات کرنا چاہتا ہے پر مارگرٹ یہ بھول نہیں پا رہی ہے کہ برٹ ایک جرمن ہے اور جرمنوں نے ان کے ساتھیوں کو ان کے پریوار والوں کو مار ڈالا ہے ایسے ہی دن بیٹھتے جاتے ہیں اور دن بھر کام کے دوران ہی برٹ فوٹبال کی پریکٹس وہی کیا کرتا تھا اور میچ میں بھی وہ لگاتار بہت ہی اچھا کھیلتا جا رہا تھا اور ہر شام اسے کیمپ میں بھی لوٹنا پڑتا تھا اب دھیرے دھیرے برٹ کی دوستی مارگرٹ کی بہن سے ہو جاتی ہے جیک بھی اب اس سے نرمی سے پیش آنے لگا ہے ایک دن جیک کا دوست جس نے جیک کو بھیڑے بیچی تھی وہ بیچی ہوئی بھیڑے جیک کے پاس چھوڑ دیتا ہے تب ہی شاپ سے ایک چڑیا پنجرے سے باہر نکل جاتی ہے تو مارگرٹ اور برٹ دونوں مل کر اسے پکڑ لیتے ہیں ایک دن کیمپ میں سارجنٹ سبھی قیدیوں کو کونسنٹریشن کیمپ کے فٹیج دکھاتا ہے جس میں ہٹلر نے نازیوں دوارہ کیا ہتیا کان دکھایا جاتا ہے وہ دیکھ کر سبھی قیدی سہم جاتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں برٹ بھی اسے دیکھ کر اپنی عطیب کی یادوں میں کھو جاتا ہے یہاں پر برٹ کے ساتھ ایک نازی ایک بچے کو گولی مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی برٹ اس بچے کو بچا لیتا ہے اس فٹیج کا سبھی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے تو برٹ کے اوپر والے بیڑ پہ سونے والا آدمی جس کا نام ہل تھس ہے وہ ایک نازی پہ حملہ کرتا ہے دونوں کی وہاں پر مار پیٹ ہو جاتی ہیں دوسرے دن مارگریٹ برٹ کو نیمبو پانی پینے کے لیے دیتی ہے اور پھر یہ دونوں بھی فٹ بال اور ڈانس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی مارگریٹ کا بوائی فرنڈ کیپٹن بل وہاں پر آ جاتا ہے اور مارگریٹ کے وہاں سے جانے کے بعد بل برٹ کو دھمکی دیتا ہے کہ مارگریٹ سے دور رہو وہ میری ہے پھر میچ کے دوران برٹ کے پاس بال آتی ہے اور وہ اس بال کو اٹھا کر ناچنے لگتا ہے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ برٹ ایسا کیوں کر رہا ہے لیکن مارگریٹ اور بل کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایسا ڈانس مارگریٹ کے لیے کر رہا ہے کیمپ میں لوٹنے کے بعد برٹ دیکھتا ہے کہ ہولتھو اس کو نازیوں نے فاسی دے کر مار ڈالا ہے تو برٹ گصے میں سارجن کے پاس چلا جاتا ہے اور اس کی مات کا ذمہ دار اسے ٹھہراتا ہے رات میں جیک کو فون پہ بتایا جاتا ہے کہ سبھی یدکیدیوں کو ان کے گھر بھیج دیا جائے گا یہ بات سن کر جیک کے گھر کے سبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں دوسرے دن بیسٹی شاپ پہ آتی ہے وہ خوش ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ برٹ کے یہاں سے جانے سے ٹیم میں الف کو اپنی جگہ واپس مل جائے گی لیکن مارگریٹ بیسٹی کو شاپ سے حکال دیتی ہے دراصل مارگریٹ برٹ کے جانے سے دکھی ہو رہی تھی تب ہی وہاں پر برٹ آ جاتا ہے اور یہ دیکھتے ہی مارگریٹ دل ہی دل میں خوش ہو جاتی ہے دراصل اگلے ہفتے برٹ کا میچ ہے تو ایک ہفتہ اس کے رہنے کا انتظام مارگریٹ کی چھوٹی بہن کے روم میں کیا جاتا ہے رات میں ڈینر کے ٹائم تک مارگریٹ کے ماتا پیتا سمجھ جاتا ہے کہ مارگریٹ برٹ کی طرف آکرشت ہو رہی ہے میچ کا دن آ جاتا ہے اور میچ میں برٹ پھر سے بہت ہی اچھا کلتا ہے اور اس وجہ سے برٹ کی ٹیم جیت جاتی ہے پھر گراؤن پہ برٹ سے تھومسن نام کا آدمی ملتا ہے اور اس کی ٹیم میں آنے کا آفر دیتا ہے اور ٹرائل کے لیے مین سیٹی بلاتا ہے پھر رات میں سبھی کھلاڑی اور جیک کی فیملی مل کر برٹ کا فیرویل مناتے ہیں کیونکہ کل برٹ واپس اپنے گھر جانے والا ہے یہاں پر پارٹی میں مارگریٹ اور برٹ ڈانس کرتے ہیں جسے دیکھ کر بل بہت گصہ ہو جاتا ہے پھر وہ برٹ کو باہر اکلے میں لے جا کر پھر سے دھمکاتا ہے اور مارگریٹ کے لیے فوٹبال گول کی شرط لگانے کو کہتا ہے پھر برٹ منع کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر برٹ جاک کے گھر جاتا ہے اور مارگریٹ کے روم کے دروازے پہ دستک دیتا ہے تب جیک وہاں پر آ جاتا ہے اسے اس کی کمرے میں لے جا کر سلاتا ہے لیکن جیک کے جانے کے بعد برٹ پھر سے مارگریٹ کے روم کے سامنے جا کے مارگریٹ کو آواز دینے لگتا ہے تب جیک وہاں پر آ کر برٹ کو سمجھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ جنگ کے اور اس دشمنی کے ماحول میں لوگ تم دونوں کے رشتے کو سویکار نہیں کریں گے میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم اچھے لڑکے ہو پر یہ ممکن نہیں ہے تب برٹ جیک کی بات سمجھ کر خود کے روم میں لوٹ جاتا ہے وہاں پر روم کے اندر مارگریٹ اس کا پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی وہ برٹ کو کہتی ہے کہ تمہیں میرے پتا جی کی ہر بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر کچھ سمیں بعد دونوں شادی کر لیتے ہیں اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اکٹوبر 1945 کا سمجھ ہے اور جگہ ہے مینچسٹر یہاں بر پریس میٹنگ میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ مینچسٹر سٹی کا نیا گول کی پر برٹ ہے تب پترکار اسے مینچسٹر کے یہودیوں کے بارے میں جنگ کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی بھی کلپ نہیں تھا تم نے وہی کیا جو جنگ میں سینکوں کو کرنا پڑا لیکن سچ تو یہ ہے کہ سینہ میں تم اپنی مرضی سے شامل ہوئے اور کیوں تمہیں آئرن کروس سہی کئی میڈولے سے سمانت کیا گیا تھا ان سوالوں پر مارگریٹ بھی پریشان ہو کر برٹ سے پوچھنے لگتی ہے کہ آخر سچ کیا ہے لیکن برٹ کھل کے بات نہیں کر پاتا اور پھر اگلے دن مین سٹی گول کی پر کے پاس آئرن کروس ہے یہ خبر اکباروں کی سرکیوں میں چھا جاتی ہے اور عام جنتہ برٹ کے خلاف آندولن بھی کرتی ہے مینچسٹر سٹی کے یہیڈیوں کا سمودائی بھی برٹ کی میچ کا بہشکار کرنے کا تائی کرتا ہے پھر برٹ کا میچ شروع ہو جاتا ہے تو ہر کوئی برٹ کو گالی دے رہا تھا اس کے خلاف نارے لگا رہا تھا آخر کار یہ میچ برٹ کی ٹیم ہار جاتی ہے اور واپس لوٹتے وقت برٹ کے ساتھ کچھ لوگ مار پیٹ بھی کرتے ہیں پھر فوٹبال کلب میں بہت سارے کلب میمبر کا ماننا ہوتا ہے کہ برٹ کو ٹیم سے نکال دیا جانا جائیے تب ہی وہاں پر مارگریٹ اور جیک آ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہاں پر بیٹھا ہوا ایک یہودی پرتینی دھی پرباویت ہو جاتا ہے اور برٹ کا اگلا میچ دیکھتا ہے اس میچ میں برٹ کے اچھے پردرشن سے وہ اور بھی پرباویت ہو کر اگلے دن برٹ کے پکش میں اخبار میں لکھتا ہے اور اس وجہ سے اب دھیرے دھیرے لوگ برٹ کو اور اس کے کھیل کو پسند کرنے لگے ہیں 1951 کو مارگریٹ اور برٹ کو ایک لڑکا ہوتا ہے وقت بیٹھتا جاتا ہے برٹ کے بہترین کھیل سے اب وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے اس کے ہر میچ میں لگاتار آڈینس بڑھتی ہی جا رہی ہے اور برٹ کی ٹیم اب لگاتار جیتتی جا رہی ہے ساتھ ہی برٹ کا لڑکا بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے برٹ اور مارگریٹ اب اپنے زندگی میں بہت خوش ہیں بیچ بیچ میں برٹ کو ایک چھوٹا لڑکا دیکھتا رہتا ہے جسے اس نے جنگ کے دوران بچایا تھا 1956 میں ویمبلی سٹیڈیم میں برٹ کا میچ ہونے والا ہوتا ہے وہاں پر ایک لاکھ سے بھی ادھیک درشک آئے ہوئے تھے اور اس میچ کو دیکھنے کے لیے انگلینڈ کی مہارانی اور راج کماری آئی تھی یہاں سبھی درشک برٹ کو چلا چلا کر پردساہیت کر رہے تھے یہاں بھی برٹ بہت اچھا کھیل رہا تھا پھر برٹ کی ٹیم تین ایک سے گول بنا کر جیت کے کافی کرک جاتی ہے ٹیم کے سمر تھک درشک بہت خوش ہو جاتے ہیں اور خوشی سے سبھی برٹ کا نام لے کر زور زور سے چلانے لگتے ہیں پھر برٹ کو بال روکتے ہوئے دوسرے ٹیم کے پلیئر کی کک سیدھے چہرے پہ لگ جاتی ہے جس سے برٹ بہت زکمی ہو جاتا ہے وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا تو پورے سٹیڈیم میں سنناٹا چھا جاتا ہے ترنت ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے دراصل برٹ کے گردن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی لیکن پھر بھی وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تب سبھی درشک خوش ہو جاتے ہیں اور برٹ کو پروچساہیت کرنے لگتے ہیں کسی کو پتا نہیں چلتا کی برٹ کی چھوٹ کتنی گہری ہے گردن کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کے باوجود بھی برٹ نے کھیلنا جاری رکھا اور پھر سے اس کے گردن پر چھوٹ لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ کھیلنا جاری رکھتا ہے اور بار بار اسے چھوٹ لگتے ہی رہتی ہیں پھر بھی بڑی مشکل سے برٹ کھیلنا جاری رکھتا ہے اور میچ جیتنے کے بعد اسے ہسپٹل لے جایا جاتا ہے برٹ کو مین آف دے میچ سے سمانیت کیا جاتا ہے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے کے بعد برٹ کو عطید کی وہی بات یاد آتی ہے لیکن اس بار اس لڑکے کی جان بچاتا نہیں بلکہ وہ لڑکا اس جگہ پر مارا جاتا ہے اور برٹ اس وقت کچھ نہیں کر پاتا بس دیکھتا رہ جاتا ہے اور پھر برٹ اپنے گھر مارگریٹ کو خون لگاتا ہے تب ہی گھر کے باہر آئس کریم کی گاڑی کی آواز آتی ہے تب مارگریٹ کا بیٹا آئس کریم لینا چاہتا تھا تب مارگریٹ تو منع کرتی ہے پر برٹ کے کہنے پر وہ اپنے بیٹے کو آئس کریم لینے کے لیے باہر روڈ پہ بھیج دیتی ہے اور روڈ پہ ایکسیڈنٹ میں اس لڑکے کی موت ہو جاتی ہے برٹ فون پہ ہی تھا وہ مارگریٹ کی چیک سنتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ کچھ برا ہوا ہے تب ہی اسے ہسپٹل میں وہی لڑکا دکھائی دیتا ہے جسے وہ بچا نہیں پایا تھا اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے مارگریٹ اور برٹ دونوں بہت ہی دکھی ہو جاتے ہیں اور صدمے میں چلے جاتے ہیں ایک دن برٹ اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر فول چڑھاتا ہے تب ہی وہاں پر سارجنٹ سمیت آتا ہے یہ وہی ہے جس نے کیمپ میں برٹ کو بہت تکلیف دی تھی دراصل سارجنٹ سمیت برٹ کی طرح روز یہاں پر آتا ہے کیونکہ سارجنٹ سمیت کے پتنی اور دو بچوں کی قبر بھی وہی پرباجو میں ہیں جنگ میں ہوئی بمباری میں وہ مارے گئے تھے سارجنٹ سمیت برٹ کو پھر سے فوٹبال کھلنا شروع کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ برٹ نے اس کے بیٹے کی موت کی وجہ سے فوٹبال کھلنا بند کیا تھا یہاں پر برٹ کافی دکھی ہے اور فرسٹیٹڈ ہے غصے میں وہ سارجنٹ سمیت کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہے پھر برٹ مارگریٹ کو کہتا ہے کہ میں نے جو عدیت میں پاپ کیے ہیں انہی کے بدلے دی ہوئی یہ سزا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس نہیں ہے میں نے اس لڑکے کو نہیں بچایا تھا اسی لیے میرا بیٹا مجھ سے دور چلا گیا ہے اور وہ جنگ کا وہ حادثہ بتاتا ہے تب مارگریٹ کہتی ہے کہ ہم ہمارے بیٹے کو واپس نہیں لاسکتے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا اور پھر برٹ اپنی فوٹبال ٹیم کے پاس جاتا ہے اور پھر سے فوٹبال کھلنا شروع کرتا ہے اور 1964 تک 545 میچ مینچسٹر سٹی کے وہ کھیلتا ہے برٹ پہلا ویدیشی کھلاڑی تھا جسے انگلیش پلیئر آف دے ایئر کے لیے چنا گیا تھا اسے آرڈر آف دے بریٹش ایمپائر سے بھی سمبانک کیا گیا تھا مارگریٹ اور برٹ کو اور دو بیٹے ہوتے ہیں 1980 میں مارگریٹ کی موت ہو جاتی ہے اور برٹ کی موت 2013 میں ہوئی تھی تو یہ تھی اس فلم کی اصلی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے فلم مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے ساتھ ہی ساتھ میرے دوسرے دو چینل جس کا نام چلو فلم دیکھیں ٹو اور بیٹ مومس کلب ہیں ان کو بھی جا کے آپ دیکھ لیجئے اگر وہاں کے ویڈیوز آپ کو اچھا لگتے ہیں تو ان چینل کو بھی سبسکرائب کریے and finally thanks for watching bye bye